اللہ الرحمن الرحیم، عزیز طلبہ، طلبہ و طلبہ، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے عدو کی ٹیچر، میں آپ نے جماعت بنجم کے طلبہ و طلبہ سے مفاتف ہوں جماعت بنجم کیسے ہیں میٹا آپ صاحب؟ پھر آج کی تدریسی عمل میں ہم اردو بی کا کام، کہانی، لالچپوری بلا ہے، ترخواست اور خط کریں گے اگرچہ یہ ٹائم کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے کام بہت زیادہ لمبا ہوگا لیکن آپ خود آپ اس کام کو دو سے تین حیثوں میں تقسیم کرنے، ایک دن آپ کہانی لکھ لیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کہانی ہم اپنی کلاس میں کر چکے ہیں اور سب وچوں کے پاس کافی میں یہ کہانی موجود ہوگی لیکن آپ اس کو دوبارہ سننے اس کے علاوہ درخواست اور خط جو ہے بھوپی آپ نے تحریر کرنا ہے آپ کو بار بار یہ متعلقین کی جاری ہے کہ آپ نے اپنے اس دوران کروائے جانے والے کام کو جو لیکچر آن لائن ویڈیوز میں آپ کے ہیں اس کام کو اپنے اپنی کافی پر اگر تحریر نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے کلاس میں یہ کام دوبارہ مکمل نہیں کروایا جائے گا آپ نے خوشکتی سے کام تحریر کرنا ہے اور بہت اچھی نفاست سے کہیں پہ بھی اگر کوئی کافی رفض آپ کو سمجھ نہیں آرہا کوئی مفون سمجھ نہیں آرہا آپ سکول میں بھی رافتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بڑو پیروں سے بھی رانوائے لے سکتے ہو آئیے دیکھتے ہیں کہانی میٹھا لالت بری بلا ہے کہانی ہماری کیا ہے لالت بری بلا ہے کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس کے پاس ایک عجیب مرگی تھی گاؤں دیہات میں ایک آدمی ایک شخص رہتا تھا اس کے پاس ایک عجیب عجیب مطلب بخص جاتا دیکھنے میں ایک دم حیران کر دینے والی تھی ایک عجیب مرگی تھی اس کا رنگ برب کی طرح سپید اور چون سلک تھی وہ ہر روز سونے کا ایک انڈا دیتی تھی وہ مرگی جو ہم نے پڑھا تھا عجیب تھی اس میں عجیب بات کیا تھی کہ وہ ہر روز سونے کا ایک انڈا دیتی تھی وہ اس انڈے کو روزانہ بازار جا کر مہنگی داموں بھیجتا جو آدمی تھا جو گاؤں کا جس کے پاس یہ مرگی تھی وہ کیا کرتا کہ جب وہ انڈا دیتی تو وہ اس انڈے کو بازار لے جاتا اور وہاں جا کر مہنگی داموں اچھی خاصی قیمت لے گئے ٹھیک ہے قیمتی یعنی بہت زیادہ پیسے نہیں کر اس کو دام ہوتا بڑے قیمت مہنگی داموں بھیجتا آہستہ آہستہ اس کے پاس پیسے چمع ہونا شروع ہو گئے وہ بہت خوش تھا یہ ایک آمدنی کا آسان ذریعہ تھا اب جب وہ روزانہ اس کے پاس روزانہ اس کی مرگی انڈا دیتی روزانہ اس کو وہ جا کے بازار بیچ آتا اور اس کے عباس میں وہ اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل کرتا اس طرح اس کے پاس کیا ہو گیا ایک تو آمدنی کا آسان ذریعہ ہے کہ اس کو کوئی اس میں میند نہیں کرنا پڑتی تھی بس مبی اللہ دیتی تھی وہ بکڑتا تھا اور اس کو بازار میں جا کے بیچ جاتا تھا اور پھر کیا ہوا اس سے یہ ہو گیا کہ اس کی مالی حالت اس کے پاس پیسے بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تو پیسے جمع ہونے شروع اس کی مالی حالت بھی جو ہے مالی حالت یعنی جو آپ کے پاس مال و دولت کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی روز بروز بہتر ہو رہی تھی اب روزانہ اس کے پاس پیسے آ رہے تھے اچھے خاصے تو اس سے کیا ہو گیا کہ وہ روزانہ اس کی جو جمع پیسوں کی جمع پونچی تھی وہ بڑھ رہی تھی لیکن اس میں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا کسان ایک لالچی اور بے سبری کا مظاہرہ کرنے والا شخص تھا کہ جو کسان تھا اس کی عادت میں کیا تھا لالچ تھا بے سبری تھی یعنی وہ لالچی اور بے سبر بے سبرہ تھا اس نے اسی عامدنی کے ذریعے کو نہیں ایسا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ انتظار کرتا اور سبر سے اپنے روزانہ کے انڈے کو بیشتا اور کہتا کہ چلو اسی میں میرا گزارہ ہو رہا ہے اچھا میری یہ جو عامدنی بھی بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا میں بہت بہتر ہو جائے لیکن اب وہ بیتاب ہو گیا چونکہ وہ لالچی تھا وہ چاہتا تھا کہ لالچی شخص کی کیا ہوتی ہے نشانی کہ وہ کہتا مجھے فٹا فٹ جلدی سے بہت زیادہ ملجے اور زیادہ ملے تو کہتا اور زیادہ ملجے اور ملے تو کہتا اور زیادہ ملجے یہ بہت بری عادت ہوتی ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے چاہتی ہے اب اس سے سبر نہیں ہو رہا تھا کہ کسی طرح وہ جلدے سے امیر ہو جائے اسے ایک ترکیب سوچی ترکیب ذہن میں ایک آئیڈیا خیال آنا اس نے مرگی کو زبا کرنے کا پیسلا کیا اب ترکیب بھی اس کی بڑی خطرنات کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ امیر انڈے تو میں مرگی سے ہی حاصل کر رہا ہوں انڈے جو ہے وہ مرگی دے رہی ہے تو کیوں نہ اس مرگی کو زبا کر کے جو اس کے پاس انڈے ہیں وہ سارے کے سارے حاصل کر لیے جائیں لیکن اس کے پچھ بٹا اس عقل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نا کہ وہ کم عقل بھی تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرگی کے پاس اتنا سہیرہ انڈوں کا ہوگا جو اس سے حاصل کر سکے گا کہ کسی درہ وہ جلدی سے امیر ہو جائے اسے ایک ترکیب سجی اس نے مرگی کو زبا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سب انڈے ایک بار حاصل کر لے اور انہیں بیچ کر خوب دورت مند ہو جائے اور پھر سارے انڈے ایک دن وہ بزار لے جائے گا اور پھر ان کو بزار میں بیچے گا اور پھر اس کو بہت سارے پیسے ملیں گے اور وہ ایک ہی دن میں امیر ہو جائے گا اس کے لالت نے اسے کوئی سمجھ نہ آنے دی اب اس لالت میں وہ اندہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس نے عقل مندی کا فیصلہ بھی کرنے کا نسو جائے کہ آئیے جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اس نے بسبری بھی مرگی کو زبا کر لیا اس نے جلدی جلدی سے کیا کیا کہ یہ سوچا یوں ہی خیال آیا سوچا اور اس نے اس کا عملی جمعہ پینا دیا پھر ان اسے مرگی کو زبا کر لیا اور اسے صرف اب جب اس نے مرگی کو زبا کیا تو پھر اس کا ندیجہ کیا نکلا اسے صرف ایک ہندہ حاصل ہوا گیا اب وہ بے باست تھا اب وہ ایک ہندہ لے کے بیٹھا ہوا تھا بے بے باست تھا اس کی راتوں رات امیروں نے کی خوا جو چکنا چور ہو گئی تھی آئندہ بھی جو اس کے پاس پیسوں کا ایک جریعہ تھا عامدنی کا ایک جریعہ تھا وہ بھی اس کو زبا کرنے سے ختم ہو گیا تو یہ ایک بہت جو لالج کی جو تھی نا اس کا نتیجہ اس کے لیے بہت بورا ہوا اور یوں ایک لا کی سبت کیا ہے کہ لالج بری بلا ہے لالج بری یعنی اچھا نہیں ہے بلا اسمائش مسئبت ہوتی ہے لالج انسان کے لیے کیا ہوتی ہے مسئبت ہوتی ہے بری بلا ہوتی ہے یہ اچھا نہیں ہوتی اس کے بعد یہ سٹوڑی ہے بیٹے اگر آپ نے یہ سٹوڑی اپنی کوپی پر کی ہے تو اپنے سوکے اس کو لرن کریں اور اگر نہیں کی تو آپ اس کو دوبارہ اپنی کوپی پر تحریر کریں آئیے درخواست دیکھتے ہیں درخواست ہے بیٹا ہمارے پاس درخواست درخواست برائے رخصت بیماری مقلق بسم کی درخواستیں آپ کرتے ہوئے سمارٹ پلین میں جو ہمارے پاس درخواست شامل ہے وہ بیماری کی رخصت چھٹی رخصت کیا گئے تھے چھٹی اور درخواست میں لکھتے وقت آپ نے خاص طور پر جو نمونہ ہوتا درخواست کا اس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے لکھنا ہوتا اگر آپ درخواست کو صحیح طریقے سے نہیں لکھوں گے اس کو جس طرح جس نمونے سے بتایا جاتا ہے جس طرح اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے اسی طرح آپ نے سیکھنا ہے کہ پہلی لائن آپ کی یہ پوری آپ کی مین ہیڈنگ لائن ہوگی جس میں آپ اپنے پرنسپل سے مقادر ہوگے اور کون سے پرنسپل سکول کے اگر سے یہاں پر بورٹ کی کلاسز کے لیے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن ابھی آپ چھوٹی کلاسز میں انشاءاللہ نیکس کلاسز میں ہم آپ کو یہ ذریقہ سکھا دیں گے اس کے بعد اگر میل ہو تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ادابیہ کلامات کیا کہنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ساتھ ساتھ جو جو بھی ہم آپ کو درخواست کرواتے چاہیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے یہاں پھر اس سے بیماری کے حوالے سے درخواست ہے اور نفس مضمون بھی آپ کا بہنی ہونا چاہیے کہ آپ بیماری کی وجہ سے آپ سکول سے چھوٹی کرنا چاہتے ہو اور سکول میں آپ کے پاس جو سکول کی آپ کی administration میں سب سے بڑا عمل ہوتا ہوتا وہ کس کا ہوتا ہے پرنسپل کا، ہیڈمیسٹریز کا ہیڈمیسٹریز کا فیمل اگر لڑکیوں کا سکول آدھو ہیڈمیسٹریز کا ہوگا اگر لڑکوں کا سکول آدھو ہیڈمیسٹریز کا ہوگا اور عام طور پر پر پرائیوٹ سکول میں پرنسپل کا نام بھی جو ہے وہ سربراہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیٹ رائٹنگ میں کرنا ہے باخدمت جناب پرنسپل صاحب برون گرامر سکول اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جناب آلی یہ اس کا مخاطب کا نشان ہوتا ہے چھوٹا سا علب ڈال کے اس کے نیچے آپ نے اسی کے نیچے سیدھا نکتہ لگانا ہوتا ہے اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے بعد لائن کے شروع سے بلکل بھی آپ نے درخواست نہیں لگنی تھوڑی سی لائن کو پہلی لائن کو تھوڑا سا چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے معدبانہ گزارش ہے کہ میں کل رات سے بخار میں مبتلا ہوں کہ کل رات سے مجھے بخار ہے اس کے ساتھ مجھے خانسی کی بھی شکایت ہے اس حالت میں ڈاکٹر نے مجھے آرام بھی تجویز کیا ہے اس لئے میرا سکول آنا سخت سردی میں بیماری میں اضافے کا مزید سبب بن سکتا ہے مربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انعائیت فرمائیں آپ کی این نوازش ہوگی العارس درخواست لکھنے والا آپ مہنسہ کی مذکرہ کا تابع فرمان علی پیجیم جماعت پنجن اس کے بلکل سامنے یہ آپ ڈیٹ لکھ سکتے ہو ابھی آپ کو مکمل طور پر ہم نے وہ پیٹرن جو اپلیکیشن کا ہوتا وہ نہیں ہے لیکن جتنا بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ اس کو یاد رکھیں یہ ڈیٹ دو جگہ پہ لکھی ہویا دیا ہے یہاں پہ بھی لکھی ہویا دیا ہے اس نام کے سامنے بھی لکھی ہویا دیا ہے پھر وقت آپ یہاں پہ لکھیں ہم فائنل کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد نیکس یہ جو آپ چیز آپ کر رہے ہو یہ نفس مصمون لکھا ہے اس کو آپ اپنی طرف سے خود بھی تحریر کر سکتے ہو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ کے کوپی میں یہ تحریر کیا جا چکا ہے تو آپ اس کو کیا کرنا آپ نے یاد کرنا ہے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے احجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ